سلام علیکم بابا فرمائیے حکم کریں مولا کا کرم کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی انڈیا سے انڈیا حکم کریں تین سوال ہیں چھوٹے 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 پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ سنی آپ کے نزدیک قافر ہیں یا مسلمان ہیں نہیں نہیں ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں جو تکفیر کرتا ہے یا جاہل ہے یا خود قافر ہیں مسلمان ہیں بلکل تو کیسے اتحاد ہو سکتا ہے شیعہ سنی کے بیچ نہیں اس اتحاد اس اتحاد سے آپ تعریف کریں اتحاد سے کیا مراد لکھیں بھائی چارہ کیسے بڑھتا بھائی چارہ تو بھائی چارہ جو حسن جوار اگر آپ کا پڑوسی یہودی بھی ہے مشرق بھی ہے حسن جوار تو اس کے ساتھ بھی رکھنی چاہیے بھائی چارہ سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک دوسر کو گالی نہ دیں اگر دوسر کو قتل نہ کریں یہ تو انسان اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہے آپ ہندوستان میں رہتا ہے ہندوستان سے کال کیا آپ کے محلے میں اگر ہندو بھی رہتا ان سے تو ویسے وہاں ڈڑھتے بھی یہ لوگ آپ ہیں پاکستان میں ہندو کا ڈنڈا نہیں ہے لیکن ہندوستان میں تو ہندووں کا ڈنڈا ہے وہاں پہ ہندو سے ڈڑھ لگتا ہے نہیں لگتا ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں ہندو شیعہ ہو یا سنی ہو سکتے ظلم تو بہت ہوتا ہے وہاں پہ کوئی صحابہ بغیرہ کا چکر نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ہندو کا ڈنڈا ہے تو اس وجہ سے لوگ اگر وہاں پہ آپ کو امن مل جائے نا ہندو آپ کو تنگ نہ کریں تو پھر آپ شروع ہو جائیں گے شیعہوں کے خلاف اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ شیعہوں نے پاکستان بنا کر بہت بڑی غلطی کے احسان کر کے نا جیسے وہ اس نے فرمایا نا امیر المومین علیسان نے فرمایا اتقی شرمان احسن تہیلے جس پہ تم احسان کرو اسی کے ظلم سے اسی کے خیانت سے اسی کے شر سے ڈرنا جس پہ تم احسان کرو شیعہوں نے احسان کرتے ہیں پاکستان دیا پاکستان دیا تو جوں ہی یہ ہندو کے ڈنڈے سے یا ان کو آمن ملا وہ بھی شیعوں کے احسان کی وجہ سے اب شروع ہو گئے ہیں شیعوں پر بارحال ہندو یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں ہندو نہیں دیکھ رہے ہیں مجھے پتہ ہے مجھے پتہ پتہ ہے تو یہی ارز کرنا پاکستان میں کیونکہ ہندووں کا زور نہیں ہے اس لئے پاکستان میں وہ کس پہ ظلم ہوتا ہے شیعوں پہ ظلم ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بے عزیز آپ جو کہہ رہے ہیں میرا عرض یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہندو بھی پروسی ہے تو آپ مزید اس کے ساتھ آپ چاہ رہیں گے کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی چارہ بھائی چارہ سے کیا مراد بھائی چارہ سے حسن جوار یعنی سنین کے مسجد کیا ہے مسلمان ہے احترام کرنا پیار سے محبت سے رہنا ایک دوسروں کو قتل نہ کرنا یہ تو سب پروسی کے لئے سنین آپ کے نظر مسلمان ہیں ہاں مسلم کہہ دے مسلمان ہیں مسلمان ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ مسلمان امن میں رہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جو آپ لوگوں کے جو مولوی ہیں وہ جو اکساتے ہیں عوام کو کہ شیعوں کو قتل کرو شیعوں کو شیعہ کافر ہیں بھائی وہ اگر کبھی آ جائیں ہمارے سے مناظرہ کریں ہم سے کفتگو کریں ہم دکھائیں گے کہ شیعوں کا عقیدہ بلکل اگر شیعہ رافظی ہیں اگر شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے اگر شیعہ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں مہر پر تربت پر یہ سب چیزیں ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کریں لیکن وہ لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں عوام کو شیعوں کے خلاف اکساتے ہیں شیعوں نے تو آپ لوگوں کو قتل نہیں کہنا آپ لوگوں نے شیعوں کو قتل کیا بات سنیں گے میری تو اس کا حل یہی ہے اس کا حل یہی ہے کہ آپ لوگ جو نے اپنے مولیوں کو ان کو باہم کی بات سننا چھوڑ دیں ان کی بات سننا چھوڑ دیں شیعہ اور سنی میں سب سے بڑا فرق پتا ہے کیا ہے شیعہ شیعہ صرف شیعوں کی بات کر شیعوں کو پروائی نہیں ہوتا شیعہ اکسارب شیعہ مولوی وہی وہی امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں انتحاد کی شیعہ سے اپنی بات کرتے ہیں شیعہ سننے بات نہیں کر اچھی بات آپ کسی اور کسی اور پلانٹ میں رہتے ہیں ہمارے لیول یہ ہمارے لیول ہے ٹھیک ہے بھائی اب جہ دیکھیں آپ فلسطین ہیں فلسطین کے لئے سب سے بڑا آواز کس کا ہے آپ میری بات سنیں آپ میری بات سنیں سب سے زیادہ ہے تو اس کے پیچھے شیعہ نما پڑے ہوئے ہیں فلسطین کے پیچھے آپ لوگوں نے تو سب صلح کیا ہے سب سے بڑا ملک ہے فلسطین کے ساتھ عرب جو مسلمان ملک ہے فلسطین کے ساتھ کس کون ہے مصر تم لوگوں نے کئی سالوں سے چالیس سالوں کے صلح کیا ہے اس کے پاس ایمبیسی ہے اسرائیل کے ایمبیسی ہے قاہرہ میں اور مصر کے ایمبیسی ہے تلیویو میں اردن ہے اردن ہے دوسرا پڑو سے اس نے صلح کیا ایمارات نے صلح کیا ایمبیسی وغیرہ قویت والے چلے جاتے ہیں ادھر مصررائیل وغیرہ آتے ہیں ایران میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہے تو یہ بے وقف شیعہ ہیں اپنی پوزیشن بھول گئے ہیں کہ ہر فلسطینی سے زیادہ تو ہم مظلوم ہیں ہر فلسطینی سے زیادہ ہم مظلوم ہیں وہ ظلم کبھی کسی یہودی نے فلسطین پہ نہیں کیا جو اس سے دس گناہ زیادہ تر تم لوگوں نے شیعوں پہ کوئٹے میں شیعوں پہ ہرچنار میں شیعوں پہ افغانستان میں شیعوں پہ عراق میں تم لوگوں نے نہیں کیا ہو ٹھیک ہے نا سب سے مظلوم ہم ابھی ایمی تحرین علیہ السلام کے قبور تم نے خراب کیا اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ بھئی ہم یہ ہمارے قبور ہیں مقدس مقامات ہیں ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں میں آزادی ہوں ٹھیک ہے نا تو اس کا نام ہی نہیں لیتا سب شیعہ مولی کس کے پیچھے پر فلسطین کے پیچھے پڑھے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ مولی کیا پہنتے ہیں ایک تو عبا ہے قبع ہے ٹھیک ہے نا عبا قبع کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور رومال جیسا ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں رومال جیسا ہوتا ہے وہ شیعہ مولی خامنی جیسا پہنتے ہیں میں آپ تصویر دکھاتا ہوں پتہ ہے وہ کس لی پہنتے ہیں یہ شیعہ مولی یہ کس کی سنت ہے اس کو بولتے ہیں چفیہ یہ چفیہ جو ہے کس کی سنت ہے چفیہ کس کی سنت ہے میں آپ کو اس کا چفیہ دکھا ہوں عزیزو یہ چفیہ بولتے ہیں یہ جو ہے نا یہ کپڑا نواصب کا جو رہبار معظم ہے اس نے چفیہ پہنا ہو ہے چیفیا اس نے پہنا ہے؟ یہ اس کو بولتا ہے چیفیا یہ بچوaaS ہے؟ چیفیا اُس کہا ہے۔ یہ معنی حکوم کے کس طرح شخص پہنے کیا ہے؟ آپ کو یہ تک kannst Pしかی طرح؟ کیونکہ یہ فلسطینیوں کا قومی لباس فلسطینیوں کا قومی لباس چیفیا اب ؟ یہ علماء کا تک کہا ہے قومی لباس درس بن گیا ہے؟ ٹیک ہےکا یہ beide چیفیا باتا ہے کہ آپ فلسطینیhon Ib relief شخص پہنے باتا ہوں یہ چفیہ کس لئے پہنتا ہے اب بہت طرح آپ کے پاکستان میں بھی مولوی ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ خواہنی کو دیکھے کہ وہ بھی چفیہ پہنتے ہیں یہ چفیہ اس لئے پہنتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے قومی لباس ہے کہ ہم فلسطین کو چاہتے ہیں فلسطین کے ساتھ ہیں ہم ان کا لباس پہنتے ہیں ہمیشہ یہ پہنتا ہے یہ شخص اس کو ایک دن آج تک یہ تیس سال تین تیس سال سے ایران کا لیڈر ہے اس سے پہلے آٹھ سال یہ صدر تھا آج تک اس نے ایک دفعہ بھی بقی کا ذکر نہیں کیا بقی کا ذکر نہیں اس کا پارہ چنار کا ذکر کر لی افغانستان کی شیعوں کا الٹا اس نے طالبان کو صلاح دیا طالبان کو سپورٹ کیا طالبان کو ٹریننگ دیا القاعدہ کو ٹریننگ دیا القاعدہ کو اس نے عراق میں داخل کیا اسی القاعدہ نے پھر سامر راکھ کے مزارات کو انہوں نے اڑایا تھا پھر اسی نے وہی القاعدہ بعد میں دانش ابدائش بناتا ٹھیک ہے نا اس کو عالم اسلام کی فکر ہے عالم اسلام کی بات کر رہا نا یہ ہے یہ عالم اسلام کی فکر بہت سارے شیعہ میرے خلافہ کہ تم نے اس کو ناسی بھی کیوں کہا یہ جتنا اس نے شیعوں کو قتل کیا ہے فاہم نہیں آپ کو کیا معلوم شیعہ علماء شیعہ مجتہیدین تو اس نے جیل میں ڈالا ہے پانسی دیا ان کو ٹرچر کیا ایک ایک بہت سارے میں آپ لوگ فارسی پریس نہیں پڑھتے میں پڑھتا ہوں یہ اپنے مخالف کو جب جیل میں ڈالتا ہے نا پہتا ہے کیا کرتا اس سے پہلے اس کو تو رکھتا ہے اس جیل میں ٹرچر کرتا ہے رکھتا ہے اس کو سولیٹری میں پھر اس کو مارتے ہیں یہ لوگ یہ مجتہیدین کی بات کروں علماء کی بات کروں پھر اسے کہتا ہے اطراف کروں تم صرف ایک کلپ بناو اطراف کرو بھئی اگر وہ اطراف کرے تو خوب اطراف نہ کرے تو پھر کیا کرتا ہے پھر اس کے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں اس کے داماد پر پاس جاتے ہیں تم اس کی بیٹی کے ساتھ طلاق دے دو اس پہ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس کے بیٹی کو طلاق کہ اس کے جتنے مخالف علماء ہیں بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کے بیٹیوں کی طلاق ہوگی بیٹیوں کی طلاق یہ تکتنا نامر ان کے پاس جاتا ہے ان کے دامادوں پر پریشر ڈالتا ہے کہ بھئی یا بیٹیوں کہو ان کے بیٹیوں کو بیٹوں کو کالج سے نکال دو یونیورسٹیوں سے نکال دو سب علماء کے ساتھ اس نے کیا اب باقی عوام کے ساتھ بھی کرتا ہے لیکن علماء پر جو ظلم کرتا ہے نا یہ بہت یہ ایران بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ چانتے ہیں ان باتوں جو فارسی پریس پڑتے ہیں وہ چانتے ہیں